اسلام علیکم جی ناظرین آج ہم پاکستانی کرکٹ کے بارے میں آپ کو کچھ فیکٹ بتانے والے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے نمبر ون نمبر ون پہ آپ کو بتاتے چلیں سحیل خان کے بارے میں ناظرین سحیل خان نے آئی پیل میں کھیلتے ہوئے ایک بار صرف چودہ رنس دے کر سکس وکٹس لیں تھی جی ناظرین یہ وہ ریکارڈ ہے جو آج دن تک کوئی نہیں توڑ سکا آئی پیل میں کوئی بھی اتنے کم رنس دے کر کبھی بھی سکس وکٹس نہیں لے سکا اس کے علاوہ نمبر ٹو پہ آتے ہیں آمیر خان اگر آمیر خان کی بات کریں تو انہوں نے دو ہزار نو میں سترہ سال کی عمر میں زیرو رنس دے کر فائیو وکٹس لیں تھی جو کہ ابھی تک ان کا ریکارڈ قائم ہے اور شاید یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکے گا نمبر تھری نمبر تھری پہ آتے ہیں عرفان خان عرفان خان نے دو ہزار اٹھارہ میں بالنگ کرواتے ہوئے صرف چار آورز میں دو رنس دیئے تھے ناظرین انہوں نے اپنے چار آورز میں تئیس بالز جو تھے وہ ڈاٹ کروائے تھے یہ ان کا وہ ریکارڈ ہے جو کبھی بھی شاید کوئی نہیں توڑ سکتا اس ریکارڈ کو توڑنا شاید ناممکن ہے نمبر فور پہ آتے ہیں عمرگل عمرگل کا شمار بہت اچھے بالرز میں ہوتا ہے عمرگل نے دو دفعہ ایسا ریکارڈ قائم کیا جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا انہوں نے ٹی ٹونٹی میں دو بار صرف سکس رنس دے کر فائی فائی وکٹس لیں اور اس کے بعد اگر بات کریں نمبر فائی پہ شاید خان افریدی کی ناظرین شاید خان افریدی وہ پاکستان کے بلے باز ہیں جنہوں نے سنتیس والوں میں سنچری کی تھی ناظرین اس کے علاوہ شاید خان افریدی کے پاس ایک اور ایسا ریکارڈ ہے جو شاید کوئی نہیں توڑ سکا جی ناظرین شاید خان افریدی نے اپنے کیریئر میں ون ڈے میچز میں 351 شکے لگائیں جو ریکارڈ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے